موسیقی 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 خبردین لودھرہ سے ڈی پیو حسام بن اقبال کی حدیت پر سٹی پولیس کی کاروائی پرائیویٹ گاڑی پر نیری بطی لگا کے گھومنے والا ملزمان تھانہ سٹی پولیس نے دھر لیا سٹی پولیس نے نیری بطی والی لینڈ خرزہ بھی قبضے میں لے لی مشکوک حرکات پر گاڑی روکی تو پولیس نے پوچھ خوچ کی ملزم نے خودکور نام طیب اور خواجہ چوک کا رہائشی بتایا سٹی پولیس نے مقدمہ دش کر کے ملزم کو حوالات میں بند کیا اداروں کو بدنام کرنے والا نوصر بازوں کے خلاف کاروائی جاری رکھی جائے کی خبردین باپکورن شہر فروز سے بیوٹی منزور ملک کے مطابق جپٹی کمیشن محمد الرسلان سلیم نے کہا ہے کہ دین اسلام ہمیں آپس میں محبت مصبی رواداری اور برداشت کا سبق دیتا ہے ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو وہی مقام اور حقوق حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے وہ آج مقامی شادی خورن میں بین و نظام خامانگی کے عنوان سے منقضہ سیمنار سے خطاب کر رہے تھے آج یہاں پہ تمام عذاب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں جو خوشی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ فرقہ واری کی ہوا پھیلا کر ہمیں آپس میں لڑائے جاتا ہے اس سے بچیں سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے جمیت علماء اسلام کے ذلعی صدر مولانا عبد الرحمن ڈنگراج نے کہا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وحی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اسلام ہر کسی کو اپنا حق دلاتا ہے سیمنار سے خطاب کرتے ہو مولانا عارف علی لنڈ نے کہا ہے کہ اسلام کا پیغام ہے کہ ہم اگاہی پیدا کریں سیمنار سے سید آہد حسین اور مکھی آدم داس اور دیگر نے بھی خطاب کیا قابلین شدعباد سے ریپری بیورچیف راو محمود علی کی رپورٹ کے مطابقے تحصیل شدعباد، زلہ ملتان، تحریک لبک پاکستان، زلہ قیادت پی پی دو سو بائیس اور پی پی دو سو تئیس کی قیادت کے ہمراہ سانیہ تربت میں شہید ہونے والے شہدہ کے گھر آمد شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دوار فاتح خانی شہدہ کے ورثہ کو مکمل یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تحریک لبک پاکستان ہر مشکل وقت میں مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے اور ظالم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتی رہے گی اس موقع پر بابا فقیر، افضل قادری، قاری محمد یونس، زلہی ناظر میں آلہ ملتان، قاری، مجاہد اسماعیل، چشتی اور دیگر بھی موجود تھے نوشیرف فیروز سے بیوچی منظور ملک کے مطابق پولیو کے عالمی دن کے موقع پر ڈپٹی کمیشہ آفیس میں ایک تقریب منقید ہوئی جس میں گزشتہ پولیو مہم میں عالی کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹروں اور پولیو ورکرز کی سیٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشہ محمد عرسلان سلیم نے کہا پولیو ورکرز سپاہی کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ اس قومی مہم میں نہایت ایسا نمونے سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور اس پر موضی مرض سے قوم کی بچوں کو بچانے کی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں میشہ ورکرز کی ڈان ڈپٹ سے کام لیتے ہیں لیکن ان کے حوصلہ اوزائی کرنا بھول جاتے ہیں اس موقع پر بیسٹ پولیو ورکرز کی نقد انعامات اور سیٹیفکیٹ دیئے گئے ہیں سیٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں ڈاکٹر غلام، حیدر ڈاہری اور ڈاکٹر زیا سہتو اور دیگر بھی موجود تھے خبر دیگمبر سے جہاں پہ صحافی حشمت جاملوں کیری کی غائب ہونے کے بعد صحافی برادی سرکوں پہ نکال آئی سینئر آپ کو تائیں صحافی حشمت جاملوں کو رانی پورو پولیس بلا جواز تھانے پر بلا کر غائب کر دیا ہے اس موقع پہ اتجاج کرنے والی صحافیوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ بینر اٹھا رکھے تھے جن پہ حشمت جاملوں کی بازیابی اور صحافیوں کو انصاف فرام کرنے کے متعلق ناردش تھے سینئر صحافی حشمت جاملوں کو رانی پورو پولیس نے بلا جواز تھانے پر بلا کر غائب کر دیا اور پولیس کو نامناسب عمل ہے جس کی ہم پردور مجمعت کرتے ہیں دوران اتجاج صحافی برادری نے سینئر صحافی حشمت جاملوں کا نام جھوٹی ایف آئی ایر میں درج کر کے صحافی حشمت جاملوں کو فسایا ہے اتجاج کے دوران صحافی برادری نے ایس ایس بی خیر پورک سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی حشمت جاملوں کے غائب ہونے والے واقعے کی فیل فور انکوائری کی جائے اس کے علاوہ صحافی حشمت جاملوں کو بازیاب پر آئے جائے نمائندہ جمیل احمد پاور پرس نیوز کمبرٹ